بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نیائیت رحم والا ہے یاسین والقرآن الحکیم انگل بن المرسلین علی صراط مقنق مستقیم یاسین قسم قرآن کی جو حکمت والا ہے بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہے اور سیدھے راستے پر ہے تنزیل العظیم سے رحیم لتنذر قومم ما انذر آباؤں فانغافنوں یہ قرآن خدا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیے گیا ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ڈرائے کہ جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو اسی سے یہ بے خبر ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِن فَمْ لَا يُخْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقٍ أَغْلَالًا فَيَّيْلَ الْأَلْخَانِ فَمْ لَا يُخْمَحُونَ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات یعنی قضاء الٰہی ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردوں میں توق دال دیئے ہیں پھر وہ توڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اُلل گئے وَجَعْلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِينَ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُخْفِرُونَ وَسَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ آَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ایک آر ان کے سامنے کر دی اور ایک آر ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیت پر چلے اور خدا سے بے دے گے ڈرے سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عوض کی خوشخبری سنا دیجئے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے چلے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بیجے جاتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چھیر کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے اور اضغم لهم مثلا اصحاب القرے اذ جاءها المرسلون اذ اضسلنا ایلم اثنین فجذبوهم اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے رسول سے تاہید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر من مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لهم سنون ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی عدمی ہو اور خدا رحمان نے تو کوئی چیل نادل ہی نہیں کی تم واضح چوب بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں غرض یہ کہ ہم اپنا کام کر چلے تم مانو یا نہ مانو اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا قالوا رہو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهو لنرجمنكم لئن لم تنتهو لنرجمنكم انکم ولی مسنکم لن عذاب علیہ قالوا مطائب کم معکم ائیزا ذکنتم بل انتم قوم مصرفون وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باغ نہ آئے تو ہم فتروں سے تمہارا کام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرح سے سخت تقلیب پہنچی گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیت کی جائے بلکہ تم خود حد عقل سے نکل جانے والے لوگ ہو اور ایک شخص مسلمان اس شعر کے کسی دور مقام سے دورتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتے اور وہ خود راہ راہ پر بھی ہیں اور مانی لا اعبدالذی فطرن ویلی ترجعون اور اتخذ من دونه آنهتا ان یردن الرحمن بظلم لا تغنی عنی شفاعة اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ویسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو تکلیح پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چڑا سکے اگر میں ایسا کروں تو سریح کمرانی میں جا پڑا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سن لو پھر شاد ہوا جا جنت میں داخل ہو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کیا اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا اسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے افسوس ایسے بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہاسی نہ اڑائی ہو اَلَمْ يَرَمْ كَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ لَا مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنَّا قُلُّ الْلَمْ لَا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْظَرُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر چکے ہیں کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے اور ان میں سے کوئی ایسے نہیں جو ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے فآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جن جنات من مخيل وأعنام وفجرنا فيها من الحيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه أفلا يشكرون اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے مرد زمین میں ہے ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا ہے اور ہم نے اس سے غلے نکالے سو ان میں سے لوگ کاتے ہیں اور نیز ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نیز اس میں چشمیں جارے کیے تاکہ لوگ باپ کے پلوں سے کائے اور اس پل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سو کیا شکر نہیں کرتے ہیں سبحان الَّذِين خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلْ لَهَا مِنْ مَا تُنْبِطُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُ وہ پات ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو بیدا کیا نبطات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے ہیں وَآَيَةٌ لَوْمُ اللَّيْلُ نَسْلَقُ مِنْ مِنْ نَهَارَ فَإِذَا هُمْ مَظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجِنَّ مُسْتَقَرْنِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيُّ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا مَنَازِنَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور ایک نشانی ان لوگوں کیلئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں سو یکایک وہ لوگ اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور ایک نشانی افتاد ہے کہ وہ اپنی ٹکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ بندہ ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست حلم والا ہے اور چاند کیلئے منزل مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کجور کی پتانی ٹہنی نا افتاد کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نا رات دن سے پیرے آ سکتی ہے اور دونہ ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بری بھی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے اور نا رحمتا منا ومتاعا إلى حین اور اذا قیل لهم اتقوا ما بين ایدیكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتیهم من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضون اور اذا قیل لهم انفقوا مما رزقهم اللہ قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَلُوا وَنُدْعِمُ مَنْ لَوْيَ شَرَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اِنْ آَنتُمْ إِلَّا فِي غَلَالٍ مُّبِينَ مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک بخت موانین تک فائدہ دینا منظور ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے درو جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو وہ اصلا پرواہ نہیں کرتے اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس سے وہ اعراب نہ کرتے ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرش کرو تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کہانے کو دیں ان کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کانے کو دے دے تم صریح غلطی میں پڑے ہو وَيَقُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدِ یہ لوگ بس ایک سخت عواص کے منتظر ہے جو ان کو پکل لے گی اور وہ سب پاہم جگڑ رہے ہوں گے سو نہ تو وسیعت کرنے کے فرصت ہوگی اور نہ اپنے گرواروں کے پاس لور کر جا سکیں گے وَنُفِقَ فِيَنَا مِنَا 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 مِنْ وَنُفِقَ فَمُنَا مِنَا مِنْ اور پھر دوبارہ سور پنکا جائے گا سو وہ سب یقایت قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلی جلی چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان میں وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یقایت سب جمہ کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُعْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِرُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي بَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاقِهَةٍ وَلَهُمْ مَا يَدْتَعُونَ سَلَامُ الْأَمْ لَمِ رَبِّ الرَّحِيمِ پھر اس دن کسی شخص پر ذرہ ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہیں کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے اہلِ جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار کی طرح سے سلام فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا لَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ اور اے مجرموں آج اہلِ ایمان سے الگ ہو جاؤ اے اولادِ آدم کیا میں نے تم کو تحقید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا سریع دشمن ہے اور یہ کہ میرے ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنَّكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِي جَهَنَّمُ الَّتِي قُعْتُمْ تُعْدُونَ اسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَجْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُنُ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کے تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنی کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو آج ہم ان کے موہ پر مول لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ نَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَلِنَّا يُبْسِمُونَ وَلَوْ نَشَاءُ نَمَسَغْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَارُوا مُوضِيًّا وَلَا يَرْجِيونَ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے بڑتے تو ان کو کہاں نظر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہی رہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لور سکتے اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو طبیح حالت میں اُلٹا کر دیتے ہیں سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے وَمَا عَلَّمْنَا مُشِّعْرَ وَمَا يَمْنِنْ بَغِيلَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ لِيُنْذِرَ مَدْنِرْ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ہم نے آپ کو شائر کے علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شائر شان ہی نہیں وہ تو محض نصیت کے مغمون اور ایک اسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شف کو ڈرائیں جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے اَوَنَمْ يَرَوْا اَن مِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ عَيْدِيْنَا اَنْ عَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَبْدُهُمْ وَمِنْهَا يَبْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ اَفَلَا يَشْكُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی سافت چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا سو ان میں بازے تو ان کی سواریاں ہیں اور باز کو وہ کاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنِّ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيْوُنَ نَصْرًا وَهُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مَحْظَرُونَ فَلَا يَحْزَنْتَ قَوْنُ اِنَّا نَعْلَمُ مَا لُسِبْهُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دیے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملیں لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مقالف ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے غم کا باعث نہیں ہونا چاہیے بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ زائر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَنْ إِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ مُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهَ قَالَ مَنْ يُحْیِ لَعِظَابَ وَنْ يَرْحِيمٌ قُلْ يُحْیِهَا الَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَوْرَا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سو وہ عرمیہ احتراف کرنے لگا اور اس نے ہماری شام میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ حرجوں کو خصوصا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہو کون زندہ کرے گا آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بعد میں پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكْمًا مِنَ الشَّبْعِ الْأَفْضَرِ نَا وَنَن فَإِذَا أَنتُم مِنْ مُتُعْقِدُونَ اَوَنَيْسَ الْلَيْمِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَفْنُقَ مِسْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقٌ عَلِيمٌ وہ ایسا قادر ہے کہ بعد ہر درخ سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو اور جس نے اسمان اور زمین پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے ضرور وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے تو اس کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے